تجھے جنت دے دوں کہے گا یا اللہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا اُلد اس کی اپنی جنت نہیں نیچے والی اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا تھوڑ دیر تو وہ سبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا جو تھوڑ دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصور ہے جو تھوڑی خوبصور پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے گا تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے کہا نہیں نہیں اب نہیں مانگتا تیری قسم اب نہیں مانگتا ایک اور دکھا دے گا جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑ دیر تو چپ رہے گا پھر کہے کہ یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا ہے موٹر سائیکل دے دے موٹر سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا ہے گاڑی دے دے چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو چھوٹی ساری ہو جب وہ مل جاتی پھر کہتا ہے بڑی دے دے جب وہ مل جاتی کہتا ہے جہاز دے دے انسانی ہوترت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب تین چار دفعہ وعدے دوڑ چکا ہے تو دیکھ کر سبر تو آئے گا نہیں لیکن بولے گا نہیں ڈر جائے گا تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو مانگتے کیوں نہیں ہو وہ ڈرہ بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گئے اتنا لگ جائے چلو واپس اس وقت پہ بیٹھا ہوا ہے پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو کہے گا یا اللہ شرم آتی بہت قسم توڑی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو ٹین ٹائم کر کے تمہیں دے دوں راضی ہوں کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مزاق نہیں کر رہا ہوں اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے یہ اپارٹمنٹ ہے جنت اپارٹمنٹ یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا دروازے پر تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے کیا کریں گے جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل جگہ ہی کوئی نہیں تو واپس آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا وہ جائے گا پھر دیکھے گا تو ساری فل جیسے اب یہ سارا منجمع فل بیٹھا ہے وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں ساری فل وہ پھر واپس آ جائے گا تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیا ہوں نہیں تو وہ کہے گا جگہ تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہاں جا جگہ تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہاں جوں اللہ کہیں گا اچھا اب جا جا اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر جیسے ہمارے برے صغیر کا رواج ہم پڑھوں کے آگے تھوڑا جھکے ملتے ہیں وہ کہے گا مہ مہ کیا ہوا کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں وہ کہے گا تم فرشتے ہو کہا گا نہیں میں فرشتے نہیں میں آپ کا سرونٹ ہوں خادم ہوں نوکر ہوں اچھا اتنا خوبزورت پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے اس لائٹس سبرتست وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہوں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی لائٹس ہیں اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں پھر آگے چلے گا تو ایٹی تھاؤزن سروینٹس ایٹی تھاؤزن اسی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لئے اور کارپیٹنگ ہوگی فورٹی یرز اس پر چل سکے گا کارپیٹنگ پر چالیس سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا تو وہ سورے اس کو مرحبہ کہیں گے ویلکم کہیں گے اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی اما آنے سیدنا اندازورہ آپ نے بڑی دیر لگا دی وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا میں بڑے لٹر کھا دے جائے جنگیں ٹھوکین فرشتے ہم انہوں ٹکار ٹکار تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر جیسے باراد نہیں ہوں ہمارے ہم بینڈ باجوں کے ساتھ باراد جاتی پوری باراد بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمت ہے ادھر دیکھے گا تو نعمت ہے اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا اس میں ہیرے موتی یا کھو